اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم زیور امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربز ناظرین آج کی ویڈیو نقصیر سے متعلق ہے اس مرض میں ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے ناک کی رگیں خون سے پور ہو جانے کے زبب پھٹ جاتی ہیں اس کی وجوہات میں ناظرین دماغ میں خون کا جمع ہونا ناک یا سر پر چوٹ لگنا کسرت خون فساد خون خونی یا سفراوی بخار سام کا ڈسنا حیز کی بندش بواسیری خون کی رکاوٹ اسی طرح بچوں میں پیٹ کے کیڑے سر سام شدید بخاروں میں بہران کے دن بھی نقصیر جاری ہو جاتی ہے علاوہ سے ناظرین دموی مزاج لوگ ہوتے ہیں جن کے وجود میں خون بہت زیادہ ہوتا ہے جن کا مزاج دموی ہوتا ہے ان لوگوں کو گرمی یا بہار کے موسم میں بھی نقصیر پھوٹ پڑتی ہیں ناظرین بڑھاپے میں نقصیر کا پھوٹنا نہایت خطرناک ہوتا ہے اسی طرح سر کے زخم و چوٹ سے اگر نقصیر آنے شروع ہو گئی ہے تو بھی یہ بہت خطرناک ہوتا ہے ناظرین نقصیر کے مرض میں کبھی ایک نتھنے سے اور کبھی ناک کے دونوں نتھنوں سے کترہ کترہ یا دھار باندھ کر خون جاری ہو جاتا ہے کبھی نقصیر تھوڑی دیر جاری رہ کر بند ہو جاتی ہے لیکن کبھی کافی دیر تک جاری رہتی ہے اگر مریض کمزور یا خون کی کمی کے عرضہ میں مبتلا ہو تو ناظرین ایسی حالت میں نقصیر زیادہ آ جانے سے اس کے مر جانے کے خطرہ ہوتا ہے دوپ میں چلنے زیادہ حکہ پینے یا چائے کا کسرت استعمال ناک ہو جانے یا زوردار نسوار لینے سے بھی جو بہت سخت ہوتی ہے وہ لینے سے بھی نقصیر پھوٹ پڑتی ہے ناظرین اگر تو بخار میں بہران کے دن یہ کسرت خون سے نقصیر جاری ہو تو یہ ایک اچھی علامت ہے اور اسے فوراں بند نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کمزوری کے علامات پیدا ہوں تو اسے فوراں بند کر دینا چاہیے تاکہ مزید کمزوری لاحق نہ ہو نقصیر بند کرنے کے لیے مریض کو ہدایت کریں کہ وہ بیٹھ کر کسی قدر سر کو پیچھے جھکائے رکھیں اور چند گہرے سانس اندر کھینچیں نتنوں پر دباؤ ڈالیں یا روئی وغیرہ ناک میں دے کر خون بند کرنے کی کوشش کریں سر پر ساتھ پانی کی دھار دیں یا برف رکھیں یا ذرا سی روئی کا پھایا پھٹکڑی کے اندر گھول کر پھٹکڑی کی گھول کے اندر اس کو ڈیبو کر اس کو ناک کے نتنوں میں اس کو ٹھونس دیں اس سے بہت جل نقصیر رک جاتی ہے ناظرین یونانی طریقہ علاج میں کشتہ سنگ جراہت جو نیم کے پتوں میں تیار کیا گیا ہو چار سے چھ رتی تک صبح و شام استعمال کرانا بہت مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ مربع عاملہ کا استعمال بھی نقصیر کے اندر بہت مفید ہے بہت موثر ہے ناظرین یونانی طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ آئیورویدک طریقہ علاج بھی ہندوستان میں بہت موثر ہے اور صدیوں سے یہ رائج ہے اس کے علاج میں آئیورویدک طریقہ علاج میں جڑ انجبار مازو سبز سنگ جراہت مائی خورد کتھ سفید ان تمام چیزوں کا صفوف کر کے ہر ایک پانچ گرام لے کر اس میں گیرو اڑھائی تولہ شامل کر کے اس کو محفوظ کر لیں اور دو ماشا تازہ پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کرانا نقصیر کے اندر بہت مفید ہے بہت موثر ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ